بسم اللہ فائر یہ ایریا پورا برا برف سے ڈکا ہوا ہے یہ آگئی بھائی صاحب مٹن کڑائی دیکھیں جو بہت ٹیر لگ رہی ہے سکردو میں آج ہمارا تیسرا دین ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں جا رہا ہوں ایک ایسے علاقے میں اس کا نام ہے دیو سائی وہاں پہ دو تین دن پہلے ہوئی ہے برف باری آخیر قسم کی اور ابھی کی ٹائم پہ وہاں پہ بہت ساری برف ہے چاروں طرف ہر جگہ برف ہی برف ہے تو چل کے برف دیکھتے ہیں اور آج کل روڈین ہماری جی ہے کہ صبح ناشتہ کرتے ہیں ہم لوگ اور گھومتے پھرتے ہیں سارا دن شام کو واپس آگے کسی اچھی جگہ پہ کسی اچھی ریسٹرونٹ پہ آگے کھانا کھاتے ہیں اور ہوتل میں آگے سو جاتے ہیں ابھی تک تو میں ناشتہ کر رہا تھا اپنے ہوتل سے جہاں سے ملتا ہے پراتھا، اوملیٹ، چائے اور دہی چینی مکس کیوئی یہ ناشتہ کر رہے تھے لیکن آج دل کر رہا ہے کہ باہر جا کے کچھ اور ناشتہ ٹرائے کیا جائے پہلے ناشتہ کرتے ہیں پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں بورا سفر اپنا کہ ہم کیسے کیسے نکلتے ہیں کیا گیا کرتے ہیں اور کہاں کہاں پہنچتے ہیں دیوسائی کا ڈرون شورٹ آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں تو چلو بھئی نکلیے چلو ناشتہ کرنے سے پہلے بھئی آئے ہیں اگلے دن اگر بچ جائیں تو پچیس زہر دوبارہ پورے کر لیتے ہیں ابھی بھئی ہمارا ڈرائیور ہمیں لے گیا ہے ایک ناشتہ پوائنٹ بے اس کا نام ہے ڈاؤو ہوتل یہ سڑک سے نیچے ڈلوان ہے یہ خوش آمدید بوئیز ہتم ہو گئے ہیں لیٹ ہو گئے نا دیکھو دس مجھے آ رہا واقعی لیٹ ہو گئے ہیں لارد اپنے مزے نے استاد جی مگر اپ ٹیم بھی ناشتہ مل رہے ہوتے ہیں مگر اپ ٹیم بھی ناشتہ مل رہے ہوتے ہیں رڈو ابھی آگئے ہیں ایک اور پوائنٹ پہ ناشتہ کرنے نیون کوئیٹا ماشاء اللہ کیفے اب بھئی ناشتے میں نوڈلز تو نہیں ملتی ہوتی جب ہم گئے کوئیٹا کیفے پہ تو وہاں پہ بھی پراتھے شراتے ہیں ان کے موقع گئے تھی مطلب کہ سکردو میں مطلب صبح صبح ہی لوگ ناشتے کر کر لیتے ہیں ناشتہ پوائنٹ جو ہے ان پر ناشتہ مل رہا ہوتا ہے بعد میں نہیں مل رہا ہوتا تو ہم لیٹ پہنچے ہیں ابھی ناشتہ نہیں ملا تو ساتھ ہی ایک اور چائنیز ریسٹورنٹ تھا میں نے کہا یار ناشتہ نہیں ملا ناشتہ لیٹ ہو گیا ہے دوپیر کی روڈی کا ٹائم تو ہو گیا ہے نا انہوں نے کہا جی دوپیر کی روڈی کا ٹائم ہو گیا ہے میں نے کہا بھئی کیا کچھ ہے آپ کے پاس انہوں نے بتایا کڑائیاں شڑائیاں ہیں روٹیاں شوٹیاں اور چاومین وغیرہ ہیں چائنیز فوڈ تک او سارے تو میں نے کہا چاومین لے کے آؤ چاومین پاڑتے ہیں نوڈل کھائی وہاں پہ اور نکل پڑے آگے ناشتہ نشتہ کرنے کے بعد بھائی دیو سائی جاتے ہوئے راستے میں جناب ایک جگہ آئی ہے منھل کے نام سے یہاں پہ ہوتی ہے شوٹنگ یہ گنز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے پاس اور یہ مٹی کی دھیر وغیرہ بنے ہو تو وہاں بھی کوئی بھی گن سیلیکٹ کر کے آپ اس کی پرائیس دے کے شوٹنگ کر سکتے ہیں تو سویرے بنا سکتے ہیں یہاں پہ بھائی ٹیبلوں کے پر پڑی ہیں بندوکیں یہاں سے بندوک سیلیکٹ کرو اپنی اس کی پرائیس پوچھو وغیرہ میں آئے تو اپنی ویڈیو بناو اور شوٹنگ کرو چاہ سلو یہ کون سا پسٹل ہے یہ بریڈا کی ڈمی ہے اچھا یہ پلاسٹک کی ہے یہ سٹوگر ہے یہ لنمتا ہے ا میں روز چکتے ہیں یہاتھ اسی گھیٹ ہے یہ گھلوک کا مکسگ marks نے ہے اسے اسی بھی گھلوک ہے یہ بھی گھلوک یہ پلاسٹک ہے یہ پلاسٹک ہے یہ بہت سے بہت کے لے یہ پلاسٹک میں ڈتہ пلاسٹک بڈی ہے کیونک اللہ کے دن ہجڑے کیے کنت نے عطا کی پیسہ کر وڈی ہے یہ شارٹ رینج کام لیتا ہے فائف شوٹس کا فائف تھا اچھا ایک گول ہی تو ایک ہزار پانچ گولیوں کو پانچ ہزار وہ شارٹ گنج یہ بھی کھولو نا نکالو نا کپڑے اتارو ان کے یہ لانگ رینج ہے زیادہ رینج ہوتی ان کی یہ بندوقیں سنائپر سنپر بڑھی ہے یہ شارٹ گنج ہے پرانے دمائیں کلا گئی اتنی اچھی نہیں ہے یہاں پہ زیادہ یہ ہنٹنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے ہنٹنگ کے لئے ہوتی ہے یہ ٹوٹو میں کارنینٹی ہے یہ تھوٹے چھے لگ رہی دیکھنے میں یہ سنائپر ہے یہ ہوتی ہے سنائپر اس کا سکوپ نہیں لگا ہوا اچھا اچھا سنائپر پدانے کی بلاں شارٹ سیکسی بندوق ہوئے گئے تھا سادی ہے وہ بندو کی اس بندی کے ہاتھ میں وہ کوئی اور ہے وہ اچھے لگ رہی ہے یہ بھائی اس وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے گلوک پیسٹل جس نے سبسکرائب نہیں کیا گھر میں کوئیسے باروں گا سبسکرائب کرو ابھی بھائی جو بات ہوئی ان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ دو گاند پڑھیاں پہ ایک امپور ہے ایک سہگا ہے فائیو تھاؤزنڈ لیتے ہیں یہ فائیو شوٹس کا پانچ گولیں جلانے کا تو چار اندیں ہم چار تھاؤزنڈ میں ہمیں چار دار میں دن کر لی ہے ابھی جو سہگا ہے نا وہ زیادہ لہوڈ زیادہ پڑھلے والی ہے وہ چلاتے ہیں چیک کرتے ہیں ابھی شوٹنگ سی پہلے بھائی یہ لوگ ایک پیپر میں سائن وغیرہ کرواتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم لوگ اوپر اٹھانو آلی راجہ ٹھیک رہا ہے سستے مدے سستے مدے نامے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے پروفیشنل میں ٹھیک ہے گریئے گریپ آپ چاہے ابھی چمبر مکمل خالی ہے لاگ لگا ہوا ہے یہ بندہ فل پروفیشنل ہے جو کہ ایک چیز میں سٹیپ بے سٹیپ بتا رہا ہے فل دیان سے ہمیں یہ کروائے گا ایکٹیویٹی ان تینوں بندوں نے بھئی چلائی ہے ایم فور یہ دوسری گن ہے سیگا کے نام سے ہم چلائیں گے یہ لوگ جی اپنی باری بھی آگئی ہے یہ ایم فور چلائی ہیں ان لوگوں نے ہم چلائیں گے سیگا مجھے دکھانا گولی ایک دفعہ یہ بھئی سیگا جو گن ہے اس کی گولی ہے یہ جائے گی میکزین میں اس کا چیک کرو طریقہ کس طرح جائے گی یہ گئی بہت ایزی یہ گن آگئی ہے مجھے یہ طریقہ بتا دیں اس کا پہلے ہم آپ کو تھوڑا پٹریز دیں گے سب سے پہلے ویپن کو کھیلنے کے آپ کا گریپ سیکشن آتا ہے یہ گریپ سیکشن ہے اور فنگر کو ہمیشہ آپ سیفٹی پہ رکھنے ہیں فنگر لوڈ پہ نہیں رکھنی آگئی ہے ٹھیک ہو گیا جب تک ہم آپ کو فائر کی کارل نہ دے مکمل میکزین خالی ہے لگ لگا اس کے بعد آپ کو فنگر یہاں پہ آئے گا باڈی گریپ کے جگہ آپ نے باڈی گریپ پہ لینی ہے یہ ہمارا گریپ سیکشن ہے آپ بھی باڈی ہمارے اپنے اکوریٹ کریں گے رائیڈ بھائی 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 پہ لیں گے اور واسٹ اپ آپ اپنا لیفٹ آگے کریں گے تھوڑا سا بینٹ ہوگا آگے آپ کا لیفٹ جو ہلو ہے وہ بھوڈ تھوڑا بینٹ کریں گے اس کے بعد آپ ایم جو ہے اپ ایک سیٹ چھوڑا پہ باڈی کو ویپن کو رکھ لیا اس کے بعد ہماری جو رائیڈ ایلو ہے ٹھیک ہے آپ اس کو تھوڑا اوپر لیں گے اوپر لیں گے اور یہ میکسیمم چار اپانچ گیپ ریکھیں گے جب یہاں سے جٹکا لائے کندہ نکلنے کا خطرہ تو نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا اچھا ایزی ہے ایزی ٹھیک ہے چلیں بس دکھائیے یہ ادھر آگیا یہ ادھر آگیا اور ایک ایک سیٹ شولڈر پہ لے لے یہ اچھا یہ تو فکس ہی نہیں ہو جی شولڈر پہ صحیح طرح یہ یہ فکس ہوگی یہ ہوگی اب اس پر لیں گے اچھا بسم اللہ پاہر کیسا لگے لوڑی سیگا چلا رہی ہے جٹکا چلا رہی ہے کونی اس کا مزا آیا بڑا چلا کے لگ رہا تھا کہ جٹکا اس کا ہوگا زیادہ اور کندے کچھ اٹھا ایسے ہوگا لیکن نہیں ہوا اوکے تھا اور نشانہ بھی اچھا رہا وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے دیوسائی سے ہم تقریباً دس منٹ کے فاصلے پہ ہیں دس منٹ پیچھے ہیں اور یہاں پہ ہمیں کچھ اور ٹوریس نظر آئے یہ جیپ پہ آئے ہیں ان کی جیپ کا کوئی مسئلہ وغیرہ بن گیا تو وہ ہمارے ڈرائیورن کے ہلپ کر رہے ہیں بھائی یہاں بھی چیک کرو یہاں بھی برف بہت تھوڑی سی ہے اور وہ چیک کرو سامنے یہ پورا کا پورا لینڈز کے پورا کا پورا ویو جو ہے یہ بھائی چیک کرو یہ پورا جسے برف کا سہراہ ہوتا ہے اللہ جللہ کمال ہو گیا بھائی صاحب لو جی بھائی ہم پہنچ گئے ہیں دیوسائی کے نیشنل پارک میں یہ کوئی بیسکلی وہ پارک نہیں جو ہم سمجھتے ہیں اکثر یہ پورے اس ایریا کو یہ ایریا پورا برا برف سے ڈھکا ہوا ہے اس پورے ایریا کو بولتے ہیں دیوسائی نیشنل پارک یہ برف پہلا کے ہم نے یہ پرادو کھڑی کر دی ہے سامنے سرج ہے اور یہ چیک کرو پاؤن دستے برف میں سخت بھی ہے برف پریس ہو رہتی ہے کمپریس ہوتی ہے آئے 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 بھائی صاحب ابھی میں یہاں پہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آیا ہوں ٹاپ پہ موجود ہوں اور بھائی یہاں پہ ازنا مزدار انوائرمنٹ ہے کہ میں کہتا ہوں بندے کی چار شادیوں اور چاروں بیویوں کے ساتھ بندے یہاں پہ ایک بہت بڑا نہیں کچھ چھوٹا سا وی آئی پی گھر بنایا ہو وہاں پہ بجلی تو یہاں علاقے میں ہے ہی انٹرنیٹ بھی ہو وہاں پہ اور ساری زندگی مطلب یہاں گزار دے اپنی اور میں نے اس برفانی انوائرمنٹ میں بیٹھ کے ایک گھنٹہ لگا کے ایک اپنا یوٹیوب کا ویلوگ بھی اپلوڈ کی ہے جو کہ جہاز کا سفر ہے وہ بھی آپ نے شاید دیکھ لیا ہو جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لو اچھا تو بھائی دیو سائی سے واپس ہم پہنچ گئے ہیں دوبارہ اسی جگہ پہ جہاں اس کا نام ہے منت جہاں پہ ہم نے شوٹنگ کی تھی دوپیر کو اور یہاں پہ مارے آنے سے پہلے ہی بھائی لوگوں نے بان فائر کا انتظام کر دیا تھا اور مزدار سین ہے یہاں گروپ پورا بیٹھا ہے گزارے پہ چارترے بیٹھ کے ہم بان فائر کو انجوائے کر رہے ہیں اور کھانے کا آٹر لگوا دیا یہاں پہ پاس ہی رسٹورنٹ ہے تو جیسی وہ بن جائے گا پھر یہاں سے اٹھیں گے کھانے شانے کھائیں گے وہ جا کے سوئے جائیں گے یہ آج کا سین ہے لوڈ ہے کے نہیں ابھی جب تک ہمارا کھانا تیار ہوتا ہے تب تک ہم دوبارہ شوٹنگ کر رہے ہیں اچھا بھائی ابھی دوبارہ ٹرائے کر رہے ہیں شوٹنگ دوپیر والی اسی گن کے ساتھ سائے گا جس کا نام ہے یہ کریں بھائی پہل ایم کر رہوں بسم اللہ فائر اسلام علیکم اب بھائی وہ شوٹنگ میری جگہ سے پاس ایک اور جگہ بنائی سیٹنگ ایریا پروپرین کا اور یہ بہت خوبصورت زبردست انڈور سیٹنگ ہے یہاں بیٹھ کے ہم کھائیں گے روٹی کھانا ہے نہ کھائیں گے یہ چیک کرو بھائی صاحب تیٹر بھی ہے بھائی صاحب یہاں پہ اور وہ عربی محول ہے یہاں بیٹھ کے ہم کھائیں گے کھانا یہ بھائی ہمارا کھانا آگئے اور یہ بلتی فوڈ ان کے ٹریڈیشنل سٹائل میں بنائے گیا ہے بھائی صاحب مٹن کڑائی دیکھیں جو بہت ٹیئر لگ رہی ہے اور یہ آگئے جنابی سبزی لائیں اپنے طرف سے کمپلیمنٹری لائیں ساگ لگ رہے ہیں اور یہ روٹیاں بکر آگئی ہیں ساتھ میں ہمارے پاس فش بھی آگئی ہے یہ ٹراؤٹ فش ہے آج تو بھائی ٹراؤٹ کھائیں گے آج تو ہائے ہائے بھائی صاحب یہ آگئے ہیں موموز ان کو یہ لوگ بولتے ہیں ممتو ایسی نا اور اب آگئی ہے انڈ پہ ماؤنٹین ٹی کعوائی سمجھ لیں تو یہ سنیں کافی ڈائیجیشن میں ہلپ کرتے یہ بھی چیک کرتے ہیں کس طرح کے جڑی بھوٹیوں وغیرہ بنا ہوتے ہیں یہ تھا بھائی ہمارا سکردو کا تیسرا اور آخری دن ویڈیو دیکھی اگر آپ نے انڈ تک تو کومنٹ میں جاکے انڈ ورڈ ٹائپ کرو اس سے مجھے آئیڈیا ہوگا کتنے لوگ ویڈیو انڈ تک دیکھ رہے ہیں اور کل میں نکل جاؤں گا یہاں سے پرائیویٹ گاڑی بک کروا کے سکردو سے ہنزا ہنزا بھی گزاریں گے کچھ چار پائیں دن اور پھر اچھا سمجھا دوں میں آپ کو پہلے کہ اسلامباد سے میں آئیتا ہے سکردو سکردو سے آگے علاقہ آتا ہے گلگت گلگت سے آگے آتا ہے ہنزا اب میں نے ہنزا سے واپس جانے اسلامباد لیکن ہنزا سے جاتی ہیں بسیں چوبیس چوبیس گھنٹے کا سفر ہے تو وہ تو میرے سے نہیں ہوگا اور ہنزا میں کوئی ائرپورٹ بھی نہیں ہے فلائٹ پکڑ سکیں ہم ائرپورٹ صرف گلگت اور سکردو میں ہے اب ہنزا سے سکردو جانا پھر اسلامباد جانا جاز پکڑ کے اس سے بہتر ہے کہ سکردو سے پہلے ہنزا اور سکردو کے درمیان میں گلگت آتا ہے وہاں پہ ائرپورٹ ہے پھر وہاں سے ہم فلائٹ پکڑیں گے اور جائیں گے اسلامباد لیکن کال فیلال ہم جا رہے ہیں سکردو سے ہنزا ابھی فیلال میں ہنزا میں بیٹھا ہوں سکردو کی ویڈیوز یہاں بیٹھ کر رہا ہوں تو وہ سامنے آتا بات لے کا آپ دیکھ رہے ہو تو جو کہ مشہور ہے ہنزا کی اور بائے بائے ملتے ہیں کل بھلے ولاغ میں اللہ